فنکشن آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم لاسٹ لیکچر کے اندر ہے کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو ڈسکس کیا تھا چوز ڈی بی ایم ایس جب ہم ڈی 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 کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں جب بھی ڈی 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 کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں کوئی ایک سوٹے جو بھیئے ڈی ڈی بی ایم ایس کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈی بی ایم ایس جو تھا وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا لیکچر میں ڈی بی ایم ایس جو ہمارے پاس بیسیکل ایک پرورگام ہے جس کی اندر آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کو ڈیویلپ کرتے ہوگی ہیں تو جیسے ہم ایک سوفٹر کی ڈیفنیشن لیتے ہیں کہ سوفٹر جو ہمارے ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا پروگرام ہے اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو کیونکہ ہم ڈیٹا بیس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ڈی بی ایم ایس کا استعمال کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ڈی بی ایم ایس کے کچھ فنکشنز ہوں گے کچھ آپریشنز ہوں گے کون سے آپریشنز کو فارم کر سکتا ہے ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ فنکشنز پرو فارم کر سکتا ہے اس کے کون سے فنکشنز ہیں تو ہم آج ان سارے فنکشنز کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے ہم ڈی بی ایم ایس کو چیوز کرتے ہیں تو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر یہ بھی بڑھا تھا کہ جو ڈی بی ایم ایس ہم چیوز کرتے ہیں وہ اس کو سیٹسفائی کرنا چاہیے آر ریکوائرمیٹس کو wo تمام فیچر ریکوائرمیٹس کو جس پرپس کہلی ہم ڈیٹا بیس ہم دیویلپ کر رہی ہیں وہ ڈی بی ایم ایس ہن سارے ریکوائرمیٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو ڈی بی ایم ایس ایس جو ہے وہ بیسکلی وہ więks جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کو مینپلیڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو بناتے ہیں ڈیٹا بیس ہم یوز کرتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس کے جو ہے جب بھی walks فردر ورکنگ ہوتی ہے تو یوزر جو ہے وہ کسی چیز کی ریکویسٹ کرتا ہے تھرو کیوری اور ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اس کو وہ سپیسیفک ڈیٹا جس کی وہ ریکویسٹ کرتا ہے یوزر وہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے تو انشار ڈی بی ایم ایس کو جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے اور بعد میں ڈیٹا بیس کے فارم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی مینپولیشن کے لیے تو اس کے فنکشنز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ڈی بی ایم ایس کے کہ یہ ان لیسٹڈ جتنے بھی فنکشن ہیں ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ ان سارے فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہیں کسی بھی سیسٹم کو کسی بھی ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ آ جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہے کیونکہ ہمارے پاس جب بھی ڈیٹا بیس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم ڈیٹا بیس کے اوپر کوئی سپیسیفک آپریشنز پرفارم کرتے ہیں کوئی سپیسیفک ڈیٹا کی پروسیسنگ اس کے پر کرتے ہیں تو ڈیٹا پروسیسنگ کے تھو ہم جو ہے کوئی ریزارٹس لیتے ہیں تو یوزر جو ہے وہ کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو کیوری تو اس کے اوپر ہم فردر جو ہے وہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرواتے ہیں فاری سیمپل جیسے کوئی سٹوڈنٹ ہے آپ یونسٹی پوٹل کو جوز کرتے ہیں لیم ایس کو یوز کرتے ہیں آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے آپ نے کوئی فیڈبیٹ دینا ہے یا آپ نے اپنے ریزارٹ کو ویو کرنا ہے ڈیفنیٹلی آپ کو کیوری لگائیں گے ڈیفنیٹلی آپ کو ریکویسٹ کریں گے ڈیفنیٹلی کوئی آپ کو پروسس پرفرام کریں گے کوئی سپیسیفک پروسس جو ہے آپ اس کے اوپر پرفارم کریں گے تو آپ یاں آپ کو ایکسز کر سکتے ہوگا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر ڈیٹا بیس کے اوپر جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل فنکشن ہے کہ ڈیٹا کی پروسیسنگ ڈی بی ایمیز جو ہے وہ thì کو ہم mistہ کرتا ہے اس کے اندر آپ کسی پروگرام کو create بھی کر سکتے ہیں کوئی store بھی کر سکتے ہیں کوئی data کو manage بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی access rights جو ہے اس کو use کرتے ہوئے کسی بھی data کو database کے اندر store کر سکتے ہیں کسی store data کو وہاں سے access بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو activity آپ database کے ساتھ کرتے ہیں تو operation perform کرتے ہیں کوئی data access کرتے ہیں جا data کو جو ہے وہ arrange کرتے ہیں data کو manage کر رہے ہوتے ہیں create file create کر رہے ہوتے ہیں تو اس ساری process کو جو ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایزا data processing کے لاتے ہوتی ہے اس کے پاس next جو ہے وہ ہمارے پاس user accessible catalog آ جاتے ہیں آپ لوگ کو کچھ لیکس پہلے میں نے data dictionary پڑھائی تھی ٹھیک ہے data dictionary جو ہے basically ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ایزا user accessible catalog کہ لاتے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے catalog کا word جو ہے وہ data dictionary کے اندر use کیا تھا catalog ایک علماری کو کہتے ہیں کیونکہ علماری کے اندر چیزیں proper sequence کے اندر موجود ہوتی ہیں ایک arranged form کے اندر جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو اس کا access جو ہے وہ آسان ہوتا ہے تو اس لیے database کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو database ہے اس کے اندر ایک function ہے user accessible catalog جہاں پہ اس database کے ساری information وہاں پہ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جو system کے اندر جتنی functionalities ہیں جتنے entities ہیں جتنے names ہیں جتنے attributes ہیں data کی types ہیں size of data item ہے relationships ہیں ساری complete information جو ہے وہ ان catalogs کے اندر موجود ہوتی ہے data dictionary کے اندر موجود ہوتی ہے constraint rules and regulation تمام جو ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں authorization کے access level کی detail وہاں پہ موجود ہوتی ہے ان شارٹ آپ کے database کی complete information جو ہے وہ user accessible catalog میں موجود ہوتی ہے even external conceptual internal schema کی جتنی بھی information ہوتی ہے وہ آپ کے پاس data dictionary restore کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس user statistics آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ database کو چلاتے ہیں تو کتنا data وہاں پہ کتنے data کی transaction ہوئی کتنے user نے اس database کو use کیا اس کی frequency of transactions کیا تھی کتنے number of accesses جو ہے وہ ایک particular time کے اندر ہو گئے تو یہ ساری detail اس کی usage کی detail بھی جو ہے وہ user accessible catalog کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کے benefits کیا ہوتے ہیں اس کے benefits یہ ہوتی ہیں کیونکہ data سارا کا سارا data کیونکہ ابھی ہم discuss کر رہے تھے وہ سارا کا سارا data جو ہے data dictionary کے اندر موجود ہوتا ہے تو آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ data جو ہے وہاں پہ databases کے اندر ایک central location کے اوپر ہوتا ہے تو mostly جہاں پہ جس جگہ کے اوپر ایک ہی جگہ کے اوپر data موجود ہو وہاں سے data کا access جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کا data جو ہے وہ isolated نہیں ہوتا بکھرا ہوا نہیں ہوتا کسی ایک specific location کے اوپر موجود ہوتا ہے جس سے جو اس کا access ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کو پھر maintain کرنا اس کو پھر arrange کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اس کے لابا data آپ کا اگر کسی ایک specific location کے اوپر ہوتا ہے تو کسی specific user کو یا اس کے specific data کو identify کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے اس کے لابے ہم نے database approach کے اندر پڑا تھا کہ ہمارے پاس databases کے اندر data tendency نہیں ہوتی inconsistency کو control کیا جاتا ہے کیونکہ data آپ کا ایک ہی جگہ کے اوپر موجود ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ آپ کا data جو ہے وہی dent نہیں ہوتا جب آپ دوسری طرح data وہاں پہ store کرنے لگتے ہیں کسی ایک location کے اوپر تو اس کا error generate کرتا ہے اگر data آپ کا redent نہیں ہے وہاں پہ duplicate نہیں ہے integral data ہے تو data آپ کا ہمیشہ وہاں پہ consistent رہتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک centralized location ہوتی ہے سارا data جو ہے وہی پہ موجود ہوتا ہے جتنے بھی database کو آپ change کرتے ہیں وہ سارے کے سارے accordingly ساری changes جو ہے وہاں پہ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کا data جو ہے وہ inconsistent نہیں رہتا ہے اس کے لابے آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے university lms کو access کرتے ہیں portal کو access کرتے ہیں یا banks کو آپ لوگ access کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جو ہے proper security کا mechanism آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کے پاس ایک authorization ایک ڈی ہوتا ہے authorized ڈی ہوتا ہے یا password ہوتا ہے آپ اس کو use کرتے ہو اس کو access کرتے ہیں تو database جو ہے وہ اس کا ڈی بی ایم ایس جو ہم اس کو use کرتے ہیں وہ function میں provide کرتا ہے کہ ہم اپنے data کو secure کر سکتے ہیں اس کے لابے audit کے information بھی جو ہے وہ یہاں پہ catalogs کے اندر موجود ہوتی ہے audit کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کو statement نکلواتے ہیں bank کی یا آپ جیسے result card نکلواتے ہیں اپنے سارے semester کے result card تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری information جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر موجود ہے آپ کی free structure اس کے اندر آپ کے portal ایک اوپر موجود ہے آپ کے کتنے ڈیوز رہتے ہیں کتنے جو ہیں وہ submit ہو چکے ہیں کتنے results کے results آتے ہیں subjects کے کتنے subjects آپ کے رہے گئے ہیں یہ ساری information جو ہے وہاں پہ موجود ہے آپ کے databases کے تو catalogs جو ہیں یہ ساری کی ساری information آپ کو provide کرتے ہیں تو اس لیے جو data dictionary ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک important part ہوتا ہے کسی database کا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے last lecture کے اندر پڑا تھا اس سے پہلے data dictionary کے لیکچر کے اندر کہ ہمارے پاس integrated data dictionary ہوتی ہیں integrated data dictionary جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک important part ہوتی ہے کسی بھی database کے اندر تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے next جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس transaction سپورٹ ہے transaction ہم نے database approach کے اندر ایک چیز پڑی تھی data atomicity ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ database جو ہے وہ transaction کو سپورٹ کرتی ہے تو transaction کیا ہوتی ہے number of steps ہوتی ہیں یا series of actions ہوتی ہیں جو آپ کسی بھی process کو complete کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں تو dbms آپ کو facility provide کرتی ہے کہ وہ transaction supported ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کا process جو ہے وہ successfully done ہو جائے گا یا آپ کا process successfully done نہیں ہوتا تو دونوں فارم کے اندر آپ کے پاس اس کا acknowledge آئے گا اگر آپ کا process successful ہو جاتا ہے تو بھی آپ کے پاس acknowledge آئے گا اگر آپ کے پاس آپ کا process جو ہے وہ successful نہیں ہوتا تو بھی اس کا acknowledgement آئے گا اور dbms آپ کو یہ facility insure کرواتی ہے کہ ایون اگر آپ کی transaction fail ہو جاتی ہے کسی بھی problem کی وجہ سے تو آپ کا data consistent رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی transaction کسی وجہ سے نہیں ہو پاس دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو store data ہے وہ affected ہوگا وہ affected نہیں ہوگا بس just یہ ہے کہ transaction نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو database جو ہے یہ facility provide کرتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ڈی بی ایم ایس کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ transaction کو وہاں پہ perform کر سکتے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ transaction supported ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس concurrency control services آ جاتی ہیں concurrency کا مطلب ہے کہ ڈی بی ایم ایس آپ کو یہ function provide کرتی ہے کہ multiple user جو ہے وہ same time کے اندر database کو access کر سکتے ہیں same data کو access کر سکتے ہیں جیسے for example میں اگر attendance کو upload کر دیتا ہوں تو آپ کی class کے سارے student جو ہیں وہ ایک ہی time کے اندر sometime جو ہے وہ اپنے lms کو check کرتے ہیں وہاں پہ ایک ہی data کو record کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اس کا مطلب ہے کہ database ایک ہی ہے لیکن آپ multiple user جو ہے اس کو same time کے اندرہ access کر رہے ہیں اور آپ ایک اسرے کو interfere بھی نہیں کرتے without any interference multiple user جو ہے وہ database کو access کر سکتے ہیں آپ اپنے database کو update کر سکتے ہیں database کو access کرتے ہیں ڈی بی ایم ایس جو ہے آپ کو secure functionality provide کرتی ہے کہ even though multiple people same data کو access کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی interference اس کے اندر control ہوتی ہے تو ڈی بی ایم ایس کی یہ functionality کی وجہ سے multiple people جو ہے وہ ایک database کو same time میں access کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈی بی ایم ایس جو ہے recovery services provide recovery service جو ہے وہ ایک mechanism ہے کہ اگر آپ کا کوئی database کی اندر کسی event کی وجہ سے کسی nature disaster کی وجہ سے accidentally intentionally یا unintentionally اگر آپ کا data damage ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو proper mechanism موجود ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک backup ہوتا ہے آپ اس backup کو دوبارہ recover کر سکتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس آپ کو یہ facility provide کرتا ہے کہ آپ اپنے loss data کو recover کر سکتے ہیں minimum time کے اندر اور ڈی بی ایم ایس اس چیز کو ensure کرتا ہے کہ minimum time کے اندر آپ نے اپنے database کو recover کیا اور as it is ہی consistent state کے اندر آپ کی database پھر run کرنا start کر دیتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس آپ کو recovery services بھی جو ہے وہ strongly provide کرتا ہے آپ اس کے تو اپنے data کو جو ہے اگر loss ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے آپ کا data damage ہو جاتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا damage آ جاتا ہے تو آپ اس کو recover کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے database approach کے اندر میں نے آپ کو example دی تھی کہ earthquake کے اندر جیسا پاکستان میں data damage ہوا تھا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کسی customer کا کسی bank کے customer کا یا کسی multinational company جو ہے اس کا جو customer کا data loss ہوا کیونکہ ان کے پاس backups موجود ہوتے ہیں آج کل تو multiple backups جو ہے وہ prepare کیے جاتے ہیں کسی بھی particular online system سے related تو data جو ہے وہ فورا recover ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو DBMS جو ہے وہ data communication support provide کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ with the help of DBMS database جو ہے وہ user کی request accept کرتا ہے through internet through web browser through different network environment اور اس کے recording process کر کے user کو customer کو اس کے results یا اس کی information جو ہے وہ distribute کرتا ہے for example جیسے آپ لوگ جو ہے اپنے result کو access کرتے ہیں یا آپ اپنی lms کو access کرتے ہیں یا آپ کے پاس جو user portal ہے اس کو آپ لوگ access کرتے ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی web browser کے اندر اپنے lms کو open کرتے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ نے definitely network جو ہے وہ use کیا ہوا ہوگا تو آپ کیا کرتے ہیں کیوری لگاتے ہیں ایک request کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی network اندر رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی browser کو use کرتے ہوئے اپنے data کو access کر سکتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دودھ راز جگون کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ university کے resources کو access کر رہے ہیں کیونکہ lms یا university portal جو ہے اس کو own کرتی ہوتی ہیں یا آپ ایٹی ایم machine کو access کرتے ہیں جو آپ کسی بینک کو جو ہے ایپ کے تھو جو access کرتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے resources کو use کر رہے ہیں تو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ support کرتا ہے distribution of information resources information resources کو جو ہے وہ distribute کرتا ہے اس کے لیوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ different newspaper کو online جو ہے وہ read کرتے ہیں یا different e-commerce کے تھو different shoppings بیرا کرتے ہیں تو basically آپ کیا کرتے ہیں آپ کسی اور system کو access کر رہے ہو تھے ٹھیک ہے تو definitely ان کا system جو ہے وہ کسی ڈی بی ایم ایس کے اندر بنایا جاتا ہے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ function provide کرتی ہے کہ آپ multiple networks کو جو ہے وہ access کر سکتے ہیں via a web browser through our internet اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ integrity services آج لگتے ہیں integrity کا مطلب ہے reliability and accuracy of data کہ database integrity جو ہے وہ maintain ہوتی ہے آپ کا data correct رہتا ہے آپ store data جو ہوتا ہے وہ consistent ہوتا ہے due to integrity services integrity services ہوتے کہ basically یہ constraints ہوتے ہیں rules ہوتے ہیں جس اس کی وجہ سے data جو ہے وہ آپ کا database کے اندر consistent رہتا ہے reliable رہتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی modifications نہیں ہوتی اور یہ اس طرح کے rules ہوتے ہیں جس کو آپ کے database جو ہے violate کرنے کی کسی صورت بھی permission نہیں دیتا جیسے for example آپ کسی social media account کو use کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے restriction لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو password ہے capital letter میں ہونا چاہیے small letter میں ہونا چاہیے یا جو سپیشل اس کے اندر characters ہونے چاہیے تو جب تک آپ ان ساری چیزوں کو follow نہیں کرتے تب تک وہ آپ کو جو ہے وہ accept نہیں کرتا تو integrity services جو ہے وہ mostly آپ کے database کو secure کرنے کے لیے ہوتی ہیں according to rules and regulations data جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ correct ہوتا ہے consistent ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو with the help of integrity services وہ allow نہیں کرتا کہ آپ کو fast data یا incorrect data جو ہے database کے اندر store کر سکیں تو integrity services جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی databases کے اندر data کی reliability کو ensure کرواتی ہیں consistency کو ensure کرواتی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا data جو ہے کسی بھی database کے اندر store ہوگا تو according to rules and regulation ہوگا اور ہمیشہ وہ data آپ کے لیے reliable ہوگا اس کے لئے security services آ جاتی ہیں آپ جیسے ابھی آپ لوگ کے پاس lms ہے یہ secure ہے کیوں secure ہے کیونکہ آپ just put authorized user ہیں آپ اس کو access کرتے ہیں آپ کے data information just آپ تک ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈی بی ایم ایس ہے وہ آپ کو security service provide کرتا ہے کہ ہم اپنے database کو یا جو company ہے organization ہے وہ database کو secure کرتی ہے کسی intentional damage سے unintentional damage ہے یا accidental nature disaster کی damage کے وجہ سے ہم ہر طرح کی security یہاں پہ consider کرتے ہیں کہ کس طرح سے system کو protect کیا جائے گا کس طرح سے اس کو security provide کی جائے گی اس کے اندر physical security بھی جا جاتی ہے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ purely آپ کو security provide کرتا ہے کہ آپ اگر کسی system کو use کرتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ use کریں گے کیا authority جو ہے کس طرح سے خود کو authorize کرنا ہے تو sometimes جو security ہوتی ہے وہ اس طرح سے implementers ہوتی ہے کہ security یا authorization level جو ہے اس کے اندر وہاں پہ ڈی فائر کر دیا جاتے ہیں for example اب آپ کی جو university کی lms ہے جو student portal ہے کوئی بھی اس کی authorization level ہے جیسے آپ لوگ lms کو use کرتے ہیں just read only آپ just read کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی اور activity نہیں کر سکتے ہیں ہم بھی اسی database کو use کرتے ہیں لیکن ہمارا authorization level تھوڑا different ہے ہم اب data کو وہاں پہ edit بھی کر سکتے ہیں اور update بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو security essence میں provide کی جاتی ہے کہ access control بھی وہاں پہ define کیا جاتے ہیں کہ access level کس authority کا access level جو ہے وہ کس حد تک ہے تو اس purpose کے لئے different tools control mechanism جو ہے وہ establish کیے جاتے ہیں جس کے تو ensure کروایا جاتا ہے confidentiality کو integrity کو and availability کو تین چیزیں بہت important ہیں اگر security services جو ہے وہ provide ہو رہی ہیں تو آپ کا data confidential ہوگا کیسے جیسے میں ابھی آپ کو example دے رہا تھا lms کو آپ لوگ use کرتے ہیں آپ authorized user ہیں تو آپ کا data وہاں پہ confidential ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے data کے record کا just آپ کو پتا ہے اور کسی person کو پتا نہیں ہے آپ کا data جو بھی lms کے اوپر ہے وہ integrity کے ساتھ ہے مطلب correct ہے اس کے اندر ambiguity نہیں ہے ٹھیک ہے وہ incorrect نہیں ہے وہ reliable data ہے آپ ہمیشہ جب بھی lms کے پر information دیکھتے ہیں تو آپ کو کسی سے جو ہے اس کی shortی نہیں چاہیے ہوتی ہے کسی کا proof کسی کی evidence نہیں چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ lms کے پر جو بھی information موجود ہے وہ correct information موجود ہے جب bank کو آپ online access کرتے ہیں جو آپ کی information موجود ہوتی ہے وہ ہمیشہ accurate ہوتی ہے اور availability بھی ہوتی ہے کہ آپ جب جس time جب جہاں چاہیں آپ اس کو access کر سکتے ہیں تو security services جو ہیں ڈی بی ایمیس جو ہے وہ strong security services provide کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے data کو اس database کے اوپر جو ہے وہ strongly secure کر سکتے ہیں اور اس کو protect کر سکتے ہیں through different authorization level کو use کرتے ہیں تو security services جو ہیں وہ ڈی بی ایمیس کا ایک important function ہے اور important اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ cyber crimes بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت سارے unauthorized people جو ہے وہ database کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس سے ڈیٹا کے damage ہونے کا access ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے تو security services جو ہیں کسی بھی database کے اندر آپ کے ڈیٹا کو protect کرتی ہوتی ہیں اس کے لئے آپ کے پاس authorization service ہے ابھی ہم اس سے related integrity services اور ہم ابھی security services کو discuss کر رہے تھے تو authorization service کا مطلب ہے کہ without authorization آپ کو database facility provide نہیں کرتی کہ آپ اس particular database کو access کر سکتے ہیں just وہی people اس database کو access کر سکتے ہیں جو کہ authorized user ہوتے ہیں اس database کو use کرنے کے جیسے آپ university of sial code کی database کو access کرتے ہیں کیونکہ آپ authorized user ہیں آپ کے پاس ایک valid ID ہے آپ کے پاس ایک valid password ہے آپ اس ID اور password کے طرح خود کو authenticate کرواتے ہیں اور آپ اس services کو جو ہے جو university آپ کو provide کر رہی ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو authorization services جو ہے اس کی help سے جو data ہوتا ہے کسی بھی database کے اندر وہ protected رہتا ہے secure رہتا ہے ٹھیک ہے تو sometimes اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ authorization level جیسے ابھی ہم security کے اندر پڑھ رہے تھے authorization level جیسے کوئی person ہوتے ہیں جو کہ ساری کی ساری database کو access کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی bank کی اگر ہم example لیتے ہیں تو bank manager جو ہوتا ہے اس کے پاس authority ہوتی ہے ہے کہ وہ ساری اس اس bank کی database کو access کر سکتا ہے جبکہ کچھ جو employees وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی specific portion کو just access کر سکتے ہیں جو customer ہوتے ہیں اگر وہ online access کرتے ہیں اس bank کو تو اس کے specific portion کو access کرتے ہیں اسی طرح سے ہم university کی جب ہم ایک example لیتے ہیں teacher ایک specific portion کو access کرتے ہیں student ایک specific portion کو access کرتے ہیں اسی طرح جو wise chancer ہے وہ almost ساری database کو access کر سکتا ہوتا ہے تو authorization services کے طرح یہ ہوتا ہے کہ just authorized جو user ہوتے ہیں وہ اپنی authority level کے حساب سے اس database کو access کرتے ہیں اور unauthorized access جو ہے وہ وہاں پہ possible نہیں ہوتا تو ڈی بی ایم ایسر یہ security provide کرتا ہے کہ just authorized people ہی کسی particular database کو access کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ data storage retrieval or update کمیٹ میں زمان جاتا ہے important چیز ہے کہ آپ اپنی database کو جب use کرتے ہیں تو ڈی بی ایم ایسر آپ کو facility provide کرتا ہے کہ آپ data کو store کر سکتے ہیں retrieve کر سکتے ہیں data update کر سکتے ہیں کیسے جیسے میں نے آپ کو لازم بھی ایک جمپل دی تھی لیکچرز کے اندر کہ اب یونسٹی آپ سیالکوٹ ہے یا کوئی بھی یونسٹی اف لاہور ہے یا یونسٹی اف منیجمنٹ ان ٹکنالوجی ہے جب کوئی بھی جی سی یونسٹی ہے کوئی بھی یونسٹی ہے آپ دیکھیں ہر سال جو ہے نمبر آف سٹوڈنٹس کا وہاں پہ اضافہ ہوتا رہتا ہے نمبر آف سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے اندر نئے سٹوڈنٹس آتی ہیں کون سٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے چلے جاتے ہوتے ہیں تو ڈیٹا ان کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا وہاں پہ پہلے سے آ رہا ہے سٹوڈنٹس موجود تھے ٹھیک ہے وہ آگے پر موٹ ہو گئے کوئی سینئر سمسٹر کے اندر جو سپر سینئر سمسٹر کے سٹوڈنٹس سے وہ پاس آوٹ ہو گئے اسی طرح جو نئے سمسٹر کے سٹوڈنٹس ہے وہ وہاں پہ ایٹ ہو گئے تو اس وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ کانٹی نیوسلی اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو سام ٹائم ڈیفرنٹ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ڈیٹا جو سٹوڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہاں پہ کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر اس کو ریٹرائیو بھی کرنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ میٹرس کے لیے ڈیفرنٹ پرپس کے لیے ہے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اس بات کو انشور کرواتی ہے کہ آپ ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی ڈیٹا بیس کے اوپر ڈیٹا کو سٹوڈ کر سکتے ہیں سٹوڈ ڈیٹا کو ریٹرائیو کیا جا سکتا ہے اس کو اپ ڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر سٹوڈ ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں تو اس کی اپریشنل ڈیٹیلز جہاں اس کی سٹوڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہائیڈ رہتی ہے اب جیسے آپ آ یونسٹی کے ایل ایم ایس کے تھوڈ جو ہے یونسٹی کی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کی بیک اینڈ پر اپریشنل ڈیٹیلز کیا ہے اس کی سٹوڈ ڈیٹیلز کی اس طرح کی آپ کے پاس جسٹ آپ کے ریزلٹس آتی ہیں اور پوٹ آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈی بی ایم ایس اس کی اس کو دنشور کرتے ہیں کہ جو اپریشنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ یوزر سے جو ہے وہ ہائیڈ رہے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس سرویسز ڈیٹا انڈی پینڈنس کیا جاتی ہیں آپ لوگوں کو پہلے چیز کا پتہ ہے ڈیٹا انڈی پینڈنس کا مطلب ہے کہ جو سٹوری سٹکچر ہے اس کو چینج کرنے سے اپلیکیشن پروگرامز کے پر فرق نہیں پڑتا ہے اپلیکیشن پروگرامز کو چینج کرنے سے سٹوری سٹکٹر کے پر فرق نہیں پڑتا ہے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے جو آپ کو فیشلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ وہ سپور کرتی ہے انڈی پینڈنس پروگرامز کو فرام ڈی ایکٹر سٹکٹر آلیٹی کے لابیس ٹھیک ہے ہم ڈیٹا انڈی پینڈنس کو ڈیٹیل کے اندر آلریڈی بڑھ چکے ہیں اور ڈی بی ایم ایس آپ کو جو فنشنلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ چینجنگ سٹوری سٹکٹر انڈ یو کن سٹور ڈیٹا ویڈاوٹ چینجنگ اپلیکیشن آف ڈیٹ سافٹر ٹھیک ہے تو آپ کو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کے جو پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے لاسٹ کے اوپر آجاتے ہیں یوٹیلٹی سرویسز آجاتے ہیں تو یوٹیلٹی سرویسز پہ ہیں اوہرال ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کام کر رہی ہے وہ کون سی سرویسز جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے کون سی فیسیلٹیز جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا بیسز جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ import اور یہاں پر کی ایس کیا جائے ایکس کوٹ اس کا مطلب ہے ہم ڈیفرنٹ فائلز خوا ریپورٹ جنریشن سے ہوتی ہوتی ہے ہم جنریٹ کر سکتے ہوتے ہوت ہیں Defix Week언 بیس آ Pavlenبی اور ابھی قدرہ vbms آختtor ریپورٹ بھی پڑnings سکتے ہیں ڈیٹا کو لوڈ کیا جا سکتا ہے ڈیٹا کو جو ہے ان لوڈ کیا جا سکتا ہے ڈیٹا بیس کی فائل سے ٹھیک ہے تو ڈی بی ایم ایس ہمیں یہ ایٹیلٹی سرویس پروائیڈ کرتی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ فائلز کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر منیٹرنگ کا پروپر ایک سسٹم موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو ڈیٹا بیس کے اندر اپریشنز پروفارم ہو رہے ہیں جو فنکشنز پروفارم ہو رہے ہیں اس کا ایک پروپر منیٹرنگ کا سسٹم موجود ہوتا ہے کہ جو آپریشنز ہیں وہ سیکسیسفولی پروفارم ہو رہے ہیں یا سیکسیسفولی پروفارم نہیں ہو رہے ہیں اس کے سٹیٹیکل انیلیسز پروگرام کے اس کے پروفارمس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کس حد تک آپ کو ڈیٹا بیس جو ہے وہ پروفارمس دے رہی ہے کس حد تک یوزر جو ہیں وہ اس پار ڈکورا ڈیٹا بیس سے سیٹسفائی ہیں تو سٹیٹیکل انیلیسز جو ہیں وہ بیسکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے پرسینڈ یوزر جو ہیں کیونکہ موشلی جب ٹرانزیکشن کمپیٹ ہو جاتی ہے تو سروی ہوتا ہے یوزر جو اپنا فیڈویک دیتے ہیں تو سٹیٹیکل انیلیسز کے تھوڑ جو ہے وہ پھر اس ڈیٹا بیس کی پرفارمس کا پتہ اس کے علاوہ ہر ڈیٹا بیس کے اندر ایک گاربیج کولیکشن بھی ہوگی گاربیج کولیکشن کا مطلب ہے کہ کچھ ریموو ڈیٹا اور آپ نے کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتا ہے اور سام تائم جب آپ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو جو آپ کے پاس سٹوریج ڈیوائسز کے اوپر سٹوریج آویلی بھل ہوتی ہے اس کو کس طرح سے پھر کنسولیڈیٹ کرنا ہے کس طرح سے اس کو دوبارہ ری ایلوکیٹ کرنا ہے اس کا بھی پراپر ریکارڈ جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کے اندر موجود ہوتا ہے تو یوٹیلٹی سرویسز کے اندر موشنی جو ہے وہ آپ کو یہ ساری ساری وسائلٹیز پرویڈ کی جاتی ہیں تو یہ تھی ساری فنکشنز آپ ڈی بی ایم ایس ہم ڈیویلپ کرتے ہیں ڈیزائنر جو ہے کہ اس پیسیفک ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہیں تو یہ سارے فنکشنز ہیں ان فنکشنز کی وجہ سے جو ہے کسی بھی پارٹیکولر ڈی بی ایم ایس کو سریک کیا جاتا ہے جو کہ تمام ریکوائرمنٹس کو سیٹسفائی کرے تمام فیچر ریکوائرمنٹس کو جو ہے اس کے اندر فل فیل کرے کیونکہ یہ ساری جو سرویسز ہیں بہت اور یہ ہمیں ڈیفرنٹ ڈی بی ایم ایس کے اندر فیل کرتے ہیں